اسلام علیکم میں رابعہ اور آج ہماری ویڈیو کا عنوان ہے ماں کے خدمت اور عظمت آج کے اس ویڈیو میں ہم ماں کے خدمت اور عظمت پر بات کریں گے تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو ماں خدا کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اسی ذات کے ذریعے اللہ تعالی ہماری تربیت اور حفاظت کرتا ہے آج تک کوئی انسان ماں سے زیادہ شفقت کرنے والا اور پیار دینے والا پیدا نہیں ہوا ہے ماں کا رشتہ سب سے زیادہ خابل اعترام ہے ماں کو محبت اور خربانی کی علامت سمجھا جاتا ہے ماں کی گود بچے کی پہلی درزگاہ ہوتی ہے وہ ہمیں اچھی تعلیم دیتی ہے اور معاشرے میں ایک اچھا انسان بنا دیتی ہے وہ ناکامی اور کامیابی دونوں میں ہمارے ساتھ کھڑی ہوتی ہے جب ہم مایوس ہوتے ہیں تو وہ امید کی روشنی بنتی ہمارے ساتھ چلتی اور ہماری رہنمائی کرتی ہے اگر ماں ہمارے لئے زندگی بر بہت کچھ کرتی ہے تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ اپنی ماں کی خدمت کریں ان کا خیال رکھیں اور انہیں ہر خوشی دینے کی کوشش کریں حضرت بایزید بستامی اپنی والدہ کے بہت فرمبردار بیٹے تھے اور ان کی خدمت کو عبادت سمجھ کر کرتے تھے ماں کی خدمت کا ان کا ایک مشہور واقعہ یہ ہے حضرت بایزید بستامی اللہ کے پیارے ولی تھے آپ اپنی والدہ کی خدمت کو سب سے بڑی عبادت اور ان کی رضا مندی کو دنیا کی سب سے بڑی نعمت جانتے تھے ایک رات والدہ نے ان سے پانی مانگا حضرت بایزید بستامی پیالہ لے کر پانی لینے گئے سراہی کو دیکھا تو خالی پڑی تھی کسی اور برتن میں بھی پانی نہ تھا یہ دیکھ کر آپ دریا کی طرف چل دئیے اس رات سخت سردی تھی جب آپ دریا سے پانی لے کر واپس آئے تو والدہ سو چکی تھی حضرت بستامی پیالہ لے کر والدہ کے پاس کھڑے ہو گئے سردی کی وجہ سے آپ کو بڑی تکلیف محسوس ہو رہی تھی مگر آپ نے اپنی تکلیف کا کچھ خیال نہ کیا اور پانی کا پیالہ لیے چپ چاپ کھڑے رہے کچھ دیر بعد آپ کی والدہ کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ آپ پانی کا پیالہ لیے کھڑے ہیں والدہ نے اٹھ کر پانی پیا اور پھر کہنے لگی بیٹے تم نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی پانی کا پیالہ میرے بستر کے خریب رکھ دیتے میں اٹھ کر خود پی لیتی حضرت بستامی نے جواب دیا آپ نے مجھ سے پانی مانگا تھا مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ جب آپ کی آنکھ کھلے گی تو کہیں آپ نے مجھ ہی نہ دیکھا تو آپ دوبارہ پیاسی ہی نہ سو جائیں والدہ یہ سننے کے بہت خوش ہوئیں اور انہیں دعائیں دینے لگیں ہمیں اپنے والدین کے خدمت ایسے ہی کرنی چاہیے جیسے خوران پاک میں ارشاد باری تعالی ہے کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہو اس بات پر عمل کرتے ہوئے ہمیں والدین کے ساتھ ہمیشہ خوش اخلاقی سے پیش آنا چاہیے اور ان سے ایسے ہی محبت کرنی چاہیے جیسے انہوں نے ہمیں بچپن میں محبت سے پال پوس کر بڑا کیا اور ہماری ہر ضرورت کا خیال رکھا آج کی میری یہ ویڈیو ماں کے خدمت اور عظمت کے بارے میں تھی میری نیکس ویڈیو تک اپنے بہت خیال رکھئے گا پھر ملتے ہیں اللہ حافظ